ملتمسوں عزتِ ماب موزنِ بلایتِ علی ترجمانِ عقیدہِ حق سرمایہِ ملتِ جعفریہ سرکارِ علامہ ناصر عباس صاحبہ ملتان سے ملتمسوں کہ وہ زیبِ ممبر ہوں اور فضائل و مسائبِ آلِ محمد سے مومنین کو مستفید فرمائے ان کی آمد پہ خاندانِ بطول پہ بلانتر سلوات سلوات بے رہا ہے گناہوں کا شہر میں سلوات بے رہا ہے گناہوں کا شہر میں اے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا دورے ستم ہے جیسے بھی گزرے گزار تو لیکن کسی یدید سے رشتہ نہ جوڑ رہا جہان قائم نبید صدقہ تے رزق ملدائے علید صدقہ جہان قائم نبید صدقہ تے رزق ملدائے علید صدقہ حیادات یادی آئے سانو بطولِ عزرادی بھیدہ صدقہ نماز روزے تے حج زکاة تمیز ماں پھیڑ دی ہے رزق خدا قواہ زمانے اندر حسین ابن علید صدقہ مارے حیدرین اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین خاتم اللہ ماں سبق بل فاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق اب القاسم محمد اللہ 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 وآہل بیتہ تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللہ عشراللہ اللہ عشراللہ اعاہل بیتہ تیبین اللہ۔ وآہل بیتہ تیبین وآہل بیتہ تیبین وآہل بیتہ تیبین امام بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاتمہ تو بزہتو منی مل کے سلوات پڑھ لیں محمد مقام زہرات ذہنوں میں بلندے خداوند عالم معشومہ عالمیان کی عزت اور عزمت کے صدقے میں اس جلیل و قادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے آمین ضرور فرمایا کریں کیونکہ دعا محتاجِ آمین ہے کبھی کبھی خدا دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا آمین کہنے والے کی آمین قبول فرما لیتا اس لیے معصوم کا فرمان ہے کہ جو برادر مومن کی دعا پر آمین نہ کہے بخیل ہے بندے نے پوچھا مولا صرف آمین نہ کہنے سے بخیل کیسے علی فرماتے ہیں مانگنا اس نے ہے دینا اس نے ہے یہ صرف آمین بھی نہ کہے بخیل نہیں تو اور اہل ایمان کو یہ بات سمجھانا مشکل نہیں ہے سید الانبیاء شہنشاہ انبیاء پیغمبر آزم بھی اگر دعا مانگیں تو ان کے فکریں بھی یہی ہوتے ہیں فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کو مور ہے یہ نہیں ہے آپ کو دعا میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کو جس کی آمین کے لیے دعا پیغمبر مہتاج ہوں اس بی بی کو زہرا کہتے ہیں جہاں جا حضرات شریف فرمائیں سیدہ تیبہ تاہرہ مخدومہ جنابِ بطولِ عزرہ کی عزت اور عظمت بیان کرنے لگو حالانکہ میری اوقات نہیں کیونکہ زہرا کے فضائل پڑھنے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونی چاہیے یا گشی معشوم کی زبان ہونا چاہیے بشر کی مجال نہیں کہ عظمتِ زہرا کو بیان کریں فضیلت فاطمہ کی ایک مشرے میں سناتا ہوں جا جا سائبانے اندشی فرمائیں بلخصوص حدیہ کر رہوں جناب لال خان بلوج ساہو کتنا عجیب دعبہ ہے آلی آنے سرگودہ بسم اللہ فضیلت فاطمہ کی عشاء اللہ حکیب صاحب فضیلت فاطمہ کی ایک مشرے میں سناتا ہوں بسم اللہ اتنا بڑا دعوی اتنی بڑی بی بی اور شاعر کہتے ہیں فضیلت فاطمہ کی ایک مشرے میں سناتا ہوں یہ وہ بی بی ہے جسے مصطفیٰ کا نام باقی ہے جسے بات سمجھا یہ حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھیں جنہیں بات سمجھا یہ آل محمد تمہاری سہداد علی اکبر کا سرکا زندگی دراز کریں حسین کی ماں تم سے راضی ہو بعد میں اگر کسی جاہل کو سمجھ نہ آیا ہوں اور بعد میں کوئی جاہل بھوکے اس کے بھوکنے سے پہلے مطلب بتا دیتا ہوں نام ہمیشہ اولاد کی وجہ سے باقی رہتا ہے جو زامنِ ناصلِ بیمبر ہو ایک ایک فکرے پہ توجہ جاؤ جس کے دروازے پر دونوں جہانوں کے فقیر روٹیاں مانگنے آئیں اللہ ہر اس زبان کو بابرکت رکھے جسے بات سمجھا یہ اور بولا بھی ہے جس کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر دونوں جہان کے فقیر دونوں جہان کے فقیر اس جہان میں سلمان ابو زر کمر مقدار فضا اس جہان میں جبرائیل میقائیل ایدرائیل ایدرائیل میں اللہ کی ساری کائنات تیری جوتی کی دھول پہ قربان کروں زہرا ایدر والوں کو میں نے دیکھا وہ داری سے جھاڑوں لگاتے ہیں اور جبریل وغیرہ کو میں نے دیکھا وہ تیرے دروازے پہ اپنا تاروں پہ ایسے کرواتے ہیں مسکینوں و یتیموں و آفے اللہ انہاں تک سلام شاہے لونے وہ کropy مانته کئے ہساں ہوں بھی ہم اس کے سچے bble ہستے شاہ آپ م م میں نے ریزوانِ جنت کو دیکھو بسم اللہ بسم اللہ مجھنوبی ایک قائم آل محمد صاحب علیہ وآلہ 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 حضر مدہ کے فرزن حضر قبل آشق قیامت صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے کہ قیامت صاحب رونق افروز مجلس ہوئے سامینہ کے رامی میں نے ریزوانِ جنت کو دیکھو سیدہ کی جوکھٹ پہ آیا بندہ ہو مومن اور درجی کو کپڑے سینے کے لیے نہ دیئے اور درجی دروازے پہ آکے کہے کہ اپنے کپڑے لے لیں مومن کبھی وصول نہیں کرے گا جب بطول نے دیئے نہیں تھے تو وصول کیے کیوں محمد کی بیٹی آواز سے پہچان گئی میری اوش جائداد کا کمی آیا کھڑا ہے میری اوش جائداد سے کمی آیا یہ کئی بندے ایسے ہی پکواس کر دیتے ہیں کہ بی بی نے ویسے ہی فرما دیو کہ تمہارے کپڑے درجی کے پاس جو ویسے ہی فرما دے وہ زہرہ نہیں جو بندے چوبند میں سمجھ نہیں آ رہی ہے ویسے جو ویسے ہی فرما دے وہ زہرہ نہیں حسن اشہین نے کہا سب کے کپڑے ہمارے کپڑے حسن اشہین نے زہرہ سے کپڑے طلب کیے ادھر اللہ نے رضوان جنت کو طلب کیا آواز دے کے خدا نے پوچھا کیوں رضوان جنت پرموشن جاتے ہو اگر میں اللہ تمہیں پرموٹ کرنا چاہوں پرموشن جاتے ہو مالک کونسا عوضہ دے رہا ہے رضوان جنت ہوں اب آدھے یہ بڑا چھوٹا عوضہ جو عوضہ میں دے رہا ہوں وہ اس عوضے سے بہت بڑا آج سے میں تجھے حسن این کا درزیدہ بنا دوں سرزمین سرگوٹہ پہ فکرہ کہتا ہوں درزیدہ تھا ورنہ ابراہیم بھی کرتہ سلوہ لے دوں جو شاپی کرتہ سلوہ لے دوں قیامتک جاہد رکھنا درزی نہیں حسنین کا درزیدہ خالی درزی نہیں خالی درزی نہیں خالی درزی نہیں حسنین کا درزیدہ اپنے چھوٹے قید کو الکاباد سے اونچہ کرنے والے جاہلوں جنہیں اصلی والدیت نہیں ملی وہ ستر ستر لکب اپنے لکھنے شروع ہو گئے کام کی چیز ہے نہیں ساری ناکام چیزیں اپنے ہاتھوں میں اپنے قد کو اونچہ کرنے والے جھوٹے الکاباد سے عزت والے ملائکہ بطول کی چوکھڑ پہ آئے ہیں کائنات کو در زہرہ سے فرشتے بھیک مانگنے کا سلیکہ سکھا رہے ہیں زہرہ کے دروازے پر آؤ تو اہدے نہ بتاؤ مسکین اور یتیم بن کے سوال کو ایک فکر آرز کرنا چاہتا ہوں پوری امید اور یقین کے ساتھ کہ علی کے دشمنوں کی تکلیف میں اضافہ کا باعث ہوگا کیونکہ مکسر کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا فی قلوبہ مرضوں ان کے دلوں کے اندر مرض ہیں آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ٹھیک ہو جائے فضادوں اللہ فرما دے خدا ان کے مرض میں اضافہ فرمائے فضاد ہم اللہ مرض ہر چہرے پر میری نظر مشکین کے کل ترجمے تین ہیں مشکین کے کل ترجمے تین آج کل تو بڑی آسانی کا دور ہے علم کھلتا جا رہا علم ترقی کرے گا تو علی سمجھ میں آئے گا لیکن قرآن کی قسم علم وہی فائدہ دیتا ہے جو حلالی کے پاس ہو علم اگر سمجھ میں آئے گا اللہ! ملے الی باپ راد اور کس طاقت ان اللہ! قthe Bel не اللہ! 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 کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی صدا کو فارق نہیں پڑتا پہلے تو میں اپنے نوجوانوں سے ایک فکرہ کہتا ہوں عقیدہ مضبوط ہو تو کسی کنتے کی بکواس تمہارے عقیدے کو متزلزل نہیں کرتا کائنات میں تمہارے مذہب پر کوئی اعتراض ہو کوئی اعتراض ہو حسین کی ماں کی قسم وہ اعتراض بنا ہی نہیں جس کا جواب کسی ملانگ کے پاس بھی موجود ہے ہمارے علماء تو بہت بلند ہیں ہم اپنے علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں گلی میں پھرتا ہوا ملانگ کیوں نہ ہو میں مطالعہ کر رہا ہوں چہروں کو چہروں کو مطالعہ کر کے پھر فکرہ عرض کرنا چاہتا ہے میرے مالا کے ایک صحابی تھا حسام پانچویں امام دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے وازار سے گزرا دکاندار نے تانہ دیو حسام تیرہ امام تو مر گئے ہو حسام مر گئے ہو تیرے امام کو تو وقت معلوم تک محلت ملی ہوئی ہے حرام زادوں کی رشی دراز ہوتی ہے ہر بندے کو فکرہ سمجھ نہیں آیا خدا کا اپنا ایک کلیا چلا رہا ہے تین سو سال تک فیرون نے نیچ نہیں آئی دکاندار کی بھیجتی ہو گئی حسام کی واہ واہ ہو گئی چھڑے امام کی کچہری میں سے پہلا قدم رکھا بطول کا لال مشکر آگے کہتے حسام تجھے یہ جواب کیسے نے سکھایا تھا تجھے یہ جواب کیسے نے سکھایا تھا اس نے کہا مولا میں تو حیران ہو گیا اس سے پہلے مجھے یہ جواب آتا ہی نہیں تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا جیسے ہی اس نے میرے سچے مذہب پہ حملہ کیا میری خیرت نے کہا کچھ نہ کچھ بول میں نے زبان ہلای موشے الفاظ نکل گئے امام نے کہا حسام ایک دونے قیامت تک کہ میرے شیعوں کو پیغام دے دینا جب بھی تمہارے مذہب کی حکانیت صداقت اور خیرت کے مسئلوں اور دشمن کو جواب دینا پڑے تم شرف زبان ہلادنا اللہ 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 تیری تقریر کا ہر کول بجا ہے یہ شرف تجھے سیدہ زہرہ سے ملا ہے یہ شرف تجھے سیدہ زہرہ سے ملا ہے ملتی ہے محنت سے مشکت سے یہ باتیں جو کچھ بھی ہے تجھے عباس کے بابا سے ملا ہے ان کی عطا کے بغیر کائنات کچھ بھی نہیں اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے جی جناب مولا علی جیسے غیرت مند شوہر کے ہوتے ہوئے بی بی فاطمہ دربار میں کیسے جلی گئی یہ سوال ہے کہ مولا علی جیسے غیرت مند شوہر گھر میں تھا پھر بی بی زہرہ دربار میں کیسے جلی گئی آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد جیسے غیرت مند کے ہوتے ہوئے جیسے غیرت مند شوہرہ آمد عن مباهر محمد شوہرہ آمد عن مباهر محمد شوہرہ آمد عن مباهر اور اگر کشی کو زیادہ تکلیف ہو تو زندگی موت عزت شورت ہر چیز کا مالک میرا بادشاہ علیہ حق کے لیے گھر سے جانے والیہ اور ہوتی ہے حق سے لڑنے کے لیے گھر سے جانے والیہ میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کوش کا ذمہ دار نہیں جو کوئی سمجھ رہا سا مہینے کے رامی قد پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑو باید جاہلوں نے اس میں مستری گری کی ہے وہ اپنی طرف سے ترجمہ میں ایک لحظ جالتے ہیں جگر کا ٹکڑو ہر بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے ہر بیٹی ہوتی ہے اس حدیث میں جگر کا لفظ کہاں ہے الفاتمہ تو باز آتو باز آتو کا مطلب ٹکڑا مننی جگر کا لفظ کہاں پیغمبر نے فرمایا میرا ٹکڑا ہے جو جو میں ہوں اللہ انہیں ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج رکھ رہے ہیں جو حمایت بطول میں ہاتھ اٹھتے جناب زہرہ سلامت رکھے میں نبی ہوں تو نبوت کا ٹکڑا میں رسول ہوں تو رسالت کا ٹکڑا میں معصوم ہوں تو عشمت کا ٹکڑا میں طاہر ہوں تو طہارت کا ٹکڑا میں ہاتھی ہوں تو ہدایت کا ٹکڑا بہت ترجمہ کرنے لگا ہوں ہے حدیث کا رہتی دنیا تک یہ ترجمہ یاد رہے گا کائنات میں یہ ترجمہ کبھی بھولے گا نہیں ٹکڑا ہے فاتما میرا ٹکڑا ہے یہ اس نوٹ کا ٹکڑا ہے یہ کیا ہے اونچہ کر لے میں فکرہ پھر پڑتا ہے جی ابھی ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے نوٹ ہے نوٹ کیوں میں جاؤں غلط کھڑا پڑتا ہے نوٹ یہ اس کا ٹکڑا اس آدھے ٹکڑے کو چلا آگے دکھاؤ کوئی ابھی روبائی نہیں پڑے گا مجھے فکرہ پورا کر دے دیا جو میں ہے علی حق علی حق علی حق سنو 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 یہ اس نوٹ کا ٹکڑا ہے ممبر سے کہتے ہو کوئی اٹھے سے چلا آگے دکھائے فکیر بھی نہیں دے اگر یہ آجا ٹکڑا لے کے کوئی بندہ دکاندار کے پاس ہے شاید ہے دکاندار سمجھ جائے گا کہ یہ جو آدھا ٹکڑا چلا رہا ہے یا یہ پاگل ہے یا بیمان ہے وہ یا پاگل ہے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے قیامت میں رسول کی محبت ہوئی اور بطول کی محبت نہ ہوئی اللہ جہنم میں پھیکے گا یا باگل ہے یا بیمان علی حق علی حق جسٹس کی رگوں میں علی کی مبدد باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رکس کر رہی ہے بوزر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے بحلول شریعت بن کے بوزر طبیعت بن کے کمبر طبیعت بن کے بحلول شریعت بن کے کلندر مزاج بن کے دونوں بازوں بلاد کر کے کلے جگی پوری طاقت کے ساتھ زباکہ ساتھ دل مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا نارا حیدری چار گھنڈے بعد حاکم نے پوچھا کیوں آئی ہے مولا حلی مولا اور گرد و نوا کے خیرت مندوں جس کی تم نے ابھی شان سنی ہے یہ باپ کے نوکروں سے جھنکے کھا کے دربار سے محبت سوال زہرہ کجا تلخیہ جواب کجا دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے اللہ کشی قدر والے کو کشی بے قدرے کے سامنے سوال ہی نہ بنا ایک فکرہ کہتا ہوں اہل انتحاف عادل امام کے ماننے والوں لان خان مولوچ صاحب یوسف بے قدروں نے پیچا حکیم صاحب کی بلاہ اس لئے کھوٹے سکھوں کے عوض بیک گیا کیونکہ قبلہ حکیم صاحب بیچنے والوں کو یوسف کی عزت کا پتہ نہ تھا میرا بیٹا مقرب اگر یوسف کو یاکوب فروخت کرتا پھر پتہ جلتا کہ یوسف کی قیمت کیا جیسے سوال کرنے زہرا گئی تھی کاش ممبر پر رسول ہوتا پھر پتہ جلتا خالی واپس آتی ہے میں قطع نہ دربار پڑھوں گا نہ شہادت نہیں مجھے دربار پڑھنی ہے نہ شہادت دو فکریں پڑھنے ایک ایرانی کا فکرہ ایک مبلغ عظم کا فکرہ ایرانی کا فکرہ سن انیش و اٹھانوے میں جنت البقی میں میں نے اپنے کانوں سے شنا تھا میں قبرستان میں کھڑا تھا جتنے زبارے ان کو معلوم ہوگا جب سامنے سیدہ کی قبر ہو مجھے ماف کرنا میرے پاس اور کوئی لفظ تھا نہیں میں نے قبر کہا ہے قبر کوئی نہیں روتے روتے مومن ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ اشارے کر کے کہتے ہیں وہ جو سامنے دو پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ قبر ہے حسن حسین کی ماں کی یہ زہرا کی قبر ہے یہ زہرا کی اللہ آپ کی والدہ کو حکیم شاہو اللہ آپ کی والدہ کو بی بی فاطمہ کی جنت میں بلند مقام دے جتنے ازادار بیٹھے ہو جتنے مات بھی بیٹھے ہو فکرہ سننا جتنے زبارے کے بلا سیزادہ گواہی دیں گے جاب جاب سامنے سامنے مقام زہرا ہو ایسے پیچھے مڑو تک گمبہ دے رسول اللہ درم چہتہ سو سال بات جن بے گھردوں کو روزہ برداشت نہیں ہے چہتہ سو سال پہلے کدھری دشمنی ہوگی فکرہ سننا ایسے سامنے سیدہ کی قبر اور ایرانی رو رہا تھا بزرگ آدمی دباؤں میں چوتی نہیں تھی اور چپ کر کے رو رہا کیا پڑھ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی بڑا آہستہ 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 روتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے پڑھتا ہے اچامک ایرانی یوں مولا اُش نے مڑ کے کیونے تکی خانم عجیب و غریب فکرہ ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دے ماتم کرو نا جن کو سینہ پیارے اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار کر یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دے تیرا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا آہ دیکھ ہم نے رضا کا روزہ کیسے بنایا ہے آہ دیکھ ہم نے رضا کا روزہ کیسے بنایا ہے ہو نہیں سکتا بندہ ہوشیہ اور ہائے نہ کرے ہسرہ میں قبلہ کے احترام میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں اگر بات سر مسائب کی ہوتی ہے مسائب کے اگلے فکرے میں پیغام ہے اس لیے وہ ٹکڑا بھی پڑھنا چاہتے ہیں جو لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں ان سے پوچھو کیوں ہوتے ہیں جواب آئے گا زہرہ کا حق مبلغ آزم محمد اسماعیل کیوں شیعہ ہوا فاطمہ زہراغ حق تاج و دین حیدری خیون شیعہ ہوا فاطمہ زہراغ حق قاضی سعید الرحمن یہ کتنی لمبی لیسٹ ہے اسے بیان نہیں کیا جاتا باق نہیں انٹرنیٹ موجود ہے دنیا گھومو لوگوں سے ملو اسی مجمع میں کئی ایسے بندے ہوں گے ان سے پوچھو کہ تم نے علی و علی اللہ کیوں پڑھا کہ بی بی فاطمہ کا حق پھر غیر کہتے پھریں شیعہ ہو کے تُو کبھی نہ کہنا شرف خجوروں کے لیے نہیں گئی تھی علی و علی اللہ کے لیے بھاگ گئی رسول کی بیٹی علی و علی و علی اللہ کے لیے پھائی ڈال خان نے کیسا عظیم فکرہ کہا کہ میں ایک فکرے کی اور اجازت چاہا کہ وہ کسی فکرے کی پیداش میں کہنا دیں لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ جنابِ آسیہ ہے فیران کو پتا چلا یہ موشا کے رب کو مانتی ہو شرح زمین پہ لٹوایا ہو ہاتھ اس کے زمین پہ رکھوائے اور ہاتھ زمین پہ رکھوا کے نہ دیں اوپر سے میکھیں گڑوائیں ایسے پاؤں میں وزنی پتھر اوپر سے لڑکوایا پیش گئی پتھر اور زمین کے درمیان آسیہ آخری لف زبان پہ تھے موشا کو دیکھ کے کہتی تھی تیرا اللہ تو راضی ہے جرم تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لئے جو پہلی مستور قتل ہوئی ہے اس کا نام جنابِ سمیہ امارِ یاسر کی ماں بیٹے کو پکڑ کے کھڑے ہوگے موشرے کو کسی نے کردن سے پکڑا کسی نے ہاتھوں سے کسی نے ٹانگوں سے ماں کو دھکا دیا نیتے چھوڑ دیا محمد کا ساتھ سمیہ کہہ دیئے ناممکن انہوں نے برسیاں نکالی بیٹے کے سامنے ماں کا قیمہ بنا دیا جرم تھا محمد رسول اللہ پندرہ سال بعد اکلوتا بیٹا ہے میرا حسین کی امہ نے عطا کیا ہے میں اکلوتے بیٹے کی زندگی کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی جن ولی جن اللہ کے لئے جو پہلی مستور قتل ہوئی ہے وہ حسن حسین کی ماں زہرا علی جن ولی جن اللہ کوئی معمولی مشہن ہے اپنی مرضی کے کسی حلالی مولوی سے پوچھنا ایک ہاتھ فاطمہ کا پہلو بھی ہوتا تھا دوسرے ہاتھ سے علی کا ہاتھ پکڑتی تھی آدھی آدھی رات کو شہابی کے دروازے پہ جا کے دستگ دے دی شہابہ کے دروازوں پر ایک نہیں کئی شہابہ کے دروازے پہ پوری پوری رات علی کا ہاتھ پکڑ کے دروازے پہ دستگ دے دی اندر سے آواز آ دی دی کون تیرے محمد کی بیٹیوں کیوں آئی ہے آواز آ دی دی گواہی دے اس کا بازو پکڑ کے نہیں کہا تھا میرے بابا نے مر کندو مولا عباد ضروری نہیں کھالیین ولی اللہ زہرہ ایسے زخمی پہلو سے تبلیغ کرتی نہیں مشن زہرہ کے مخالف ہو شیعہ بھی کہلوائے اور گئے بھی جہنم میں چلیہ دشمنہ ولایت غزب زہرہ کا شکار ہوتا ہے چھے دن مناظرہ ہوا تھا قاضی سعید الرحمان سے ہمارے ملتان کے پاس شجابات سے پہلے گاؤں ہیں بستی کھوکھ رہا اس لیے نام لیا ہے کوئی تصدیق کرنا چاہے جا کے کہے خان صاحب جاندے بستی کھوکھ رہا کشبہ آخری مجلس پڑی تھی قاضی سعید الرحمان ممبر پہ کہا تھا قاضی سعید الرحمان آج میری زندگی کی آخری مجلس کل میں مر جاؤں گا اتنے بھاج کر اتنے منٹ پر مجمع میں سے بڑے لوگ زندہ ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ یہاں قاضی صاحب لے سکا جو ٹائم قاضی صاحب نے بتایا تھا اس نے پندرہ منٹ پہلے نشتر ہسپتال والوں نے چیک اپ کیا ان کا کہہ صاحبہ بالکل ٹھیک ہے گھڑی دیکھ کے کہا پندرہ منٹ بعد میرا مولا مجھے لینے آئے گا کتے کی طرح پل پل کے مولوی علی کو بھانکتے ہیں کوئی ایسی روحانیت تمہارے پاس بھی ہے یہ اللہ معذرہ سندہ دی علی 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 اللہ کا مبلک بیمار مدت سے بیمار حرکت ہی نہیں تھی دیسم کے اندر اچانک مرنے سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے بیٹھے نہیں کھڑے ہو گئے وہ بند زمدہ ابھی موجود ہیں کھڑے ہو گئے اے سائٹ میں تھا ہی کوئی نہیں جہدی صاحب ایسے ہو گئے اور ایسے جھک دے اور مشکر آ کے فرمایا آپ تشریف لے آئے جہد صاحب کے انتقال ہو علی 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 اللہ پاڑ علی تیرا وارس بنے گا یہ نجاستوں سے بھرے ہوئے ملون جہاں تجھے علی سے ہٹھاتے ہیں جہرکہ شکنجیں یہی ہیں میری تقریر سے کوئی نہیں بچھے گا نہ تقریروں سے کوئی بچتا ہے بندے تقریروں سے علی کی ولایت مان دے تو پیغمبر کی مان لیتے زہرہ کی مان لیتے ذَلَكَ فَضْلَ اللَّهُ يُوْتِيَ مَنْ يَشَا وَاللَّهُ زُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ یہ اللہ کا فضل ہے علی کی ولایت جسے چاہتا ہے اسے ادا کرتا ہے تحضی سعید و رحمان پہلے جب شیعہ نہیں تھا اسے مبلغ عاظم نے شیعہ کیا تھا محمد اسماعیل نے یہ آخری فقریں ہم قبلہ کو ممبر دے رہے چھے دن مناظرہ ہوتا رہا محمد اسماعیل سے چھتے دن اس نے پھر کتاب اٹھائی اور عبارت پڑھنا شروع گیا محمد اسماعیل کے چہرے پہ جلال آ گیا اور جھنے کے کہا سعید و رحمان کتاب رکھ کہتا ہے قوم کو دھوکہ دے گا وضو کر قرآن سار پہ رکھ شاہی بخاری سینے سے لگاؤ کعبے کی طرح مو کر کے قسم کھاؤ انہوں نے فاطمہ زہرہ کو خالی واپس بھیجائے کر نہیں بھی بات طوالت میں نسل ہی جائے ایک منت کرتا ہوں پہلے بندے سے آخری بندے تک ایک ایک انسان کے آگے مومن کے آگے ہاتھ جوڑ کر ایک منت کرتا ہوں یہ تم پر واجب نہیں ہے لیکن ایک ذاکر حسین کی منت ہے اگر ہو شکے تو اسی مہینے میں اسی تان میں ایک ایک مجلس بی بی فاطمہ گی اپنے اپنے گھار کروانا کئی بندے غریب بھی ہوتے ہیں نا خرچے والا کوئی کام نہ کرنا خرچہ ہوتا ہے سپیکر پہ نہ لگانا خرچہ ہوتا ہے ٹینٹ دریوں کناتوں پہ نہ کروانا خرچہ ہوتا ہے لنگر پہ نہ پکونا تمہارے گھار میں روٹی پکتی ہوگی تو ہم اپنے گھار کے فارد کٹھے کر لینا کسی ذاکر کو بلانے کی ضرورت نہیں کوئی ایک بندہ گفتگو شروع کر دے سپیکروں پہ حالات نہیں ہم تجھے زہرہ کی شہادت سنائیں اپنی اولاد کو بٹھا کے بتا کتنی مظلوم تھی بیٹی محمد مصطفی جش وقت علی پوشتا تھا فاطمہ زخموں کے کیا حال ہے روک کہتی تھی یا علی ہاں سے ہی چراحہ تلعبی یہ زخم اپنے بابا کو جاکے دیکھو گھڑیوں پہ دیکھ کے ایک منٹ بعد میں ممبر چھوڑ جاؤں گا میری التماع سے پورا مجمع جھولیاں پھیلائیں بے خصوج و سعدات ازام ہے اللہ ہر مومن مومنہ کی پریشانی دور کرے اللہ میری تمہاری دعائیں قبول کرے اللہ میری تمہاری حاجتیں قبول کرے اور جو جناب سیدہ کی وقالت کی وجہ سے مجھ گناہگار پر امتحانے جناب زہرہ غیب سے میری نشرت کرے اور مجھے ثابت قدم رکھے میں شہزادی کونیر کی وقالت کو مرتے دم تا کسی دلہا سے کرتا رہوں آخری فکرہ کے لگوں آبادِ قاضی سعید الرحمان بند کر کتاب وزو کر قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دے انہوں نے بی بی فاطمہ کو خالی واپس بھیجا تھا کہ نہیں میں تیرا مذہب قبول کر لوں حبلہ صاحبان علم جانتے ہیں مبلغِ آزم کا یہ فکرہ مبلغِ آزم کا چھوٹا فکرہ نہیں دو محمد اسماعیل کہے تُو قسم کھا میں تیرا مذہب قبول کر لوں سعید الرحمان کہتا ہے کہ میں علم سے تو قیامت تک نہیں جیت سکتا تھا اور اب میری خوشی کی انتہا نہ رہی میں نے اپنے آپ سے کہا سعید الرحمان روز کھانے کے چہریوں میں لوگ جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں کیا ہو جاتا ہے تو بھی اٹھانے بلے بلے ہو جائے گی اسماعیل کو ہرا دیا اسماعیل کا مذہب پہ دلوا دیا کہا سعید الرحمان خود فرمایا میں دھوڑا ہوں میں نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد ہزاروں کا مجمعہ اسے قرآن اٹھایا قرآن کو کھولا اور ایک ایک بندے کو دکھایا بھئی دیکھو یہ قرآن ہے قرآن ہے سارے مجمعہ نے کہا قرآن ہے مومنین چپ سانس رک گئی اور منافقین جوش میں دیکھو قرآن ہے قرآن ہے انہوں نے کہا جی قرآن اسے قرآن کو رکھا سار پہ سعید بخاری کو رکھا یہاں پر سعید الرحمان کہتے ہیں قسم شروع کرنے سے پہلے میں نے شرارتاً اسمائیل کو دیکھا کہ دیکھ تو ہار رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نے موڑ کے دیکھا اسمائیل کی پگڑی کھول کے گلے میں آگئی تھی اور آنسوں سے دھاڑی بھیگی ہوئی تھی محمد اسمائیل نے اینک اتاری اور آہستہ آہستہ کہتے ہیں اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمہ ہائے کر لے ہائے کر لے محمد آئے محمد تمہیں کوئی کام نہ دے سمائے گا میں حشین کی بی بی فاطمہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے دور میں لکھے اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت اس سے زیادہ تیری وقالت میں کر نہیں سکتا جتنا میں کر سکتا تھا میں نے تیری وقالت کیے اب قرآن جانے قاضی سعید الرحمان جانے قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میرے بدن میں چھرچری آئی آنکھوں کے سامنے اندھیر آئے ہو میں نے کہا قاضی تو تو حیاء کر چودہ سو سال سے فاطمہ کے حق میں دنیا پردہ جا رہی ہے قاضی نے قرآن رکھے کہ لوگو اسماعیل سچا ہے زہرا کھڑی رہی یہ کرشیوں پہ بیٹھے رہے فاطمہ ماتب کھڑی رہی یہ کرشیوں پہ بیٹھے رہے زہرا حق مانگ دی رہی زہرا حق مانگ دی رہی تم نے آج تک یہی فکرہ سنا کہ بیغیرت نے سند کو پھاڑا میں غلط بڑھوں فاطمہ شفاعت نہ کرے مجھے حسیر کی ماں کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے اس نے صرف سند پھاڑی نہیں پہلے آش میں تھوکتا رہا ہے پھر فاطمہ کے سامنے اس نے صند کو پھاڑا فاطمہ کے سارے پار شفید ہوگا روکی آباد شبہ تلیہ مسائے بات ماشاءاللہ